عزیز طالبات سبق نمبر تین زمانہ قدیم میں ہندوستانیوں کے طور طریقے اس سبق کے مشکی سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک سکندر کہاں سے ہندوستان آیا؟ سکندر آزم بلخ سے ہندوستان آیا تھا سوال نمبر دو چینی مسافر سکندر کے زمانے کے ہندوستان کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ چینی مسافر لکھتا ہے کہ جہاں اب حسن عبدال اور راولپنڈی واقع ہیں اس وقت اس کے گرد و پیش میں ٹیکسلا کا علاقہ آباد تھا جو کہ بہت پر رونک تھا یہ مقام اس زمانے میں بڑا برکت والا گنا جاتا تھا اس وجہ سے بودہ نے اپنا سر کاٹ کر خدا کی راہ میں بخش دیا تھا سوال نمبر تین ٹیکسلا کا علاقہ اس وقت کیوں برکت منہ جاتا تھا؟ اس جگہ پر چونکہ بودہ نے اپنا سر کاٹ کر خدا کی راہ میں بخش دیا تھا اور یہاں سے مشرق کی طرف ایک جگہ مشہور تھی جہاں اس نے اپنے بدن کے گوشت کا ٹکڑا ایک بھوکے شیر کو کھلا دیا تھا اس لیے اس جگہ کو ببرکت منہ جاتا ہے اگلا سوال دیکھئے ٹیکسلا کے راجہ نے سکندر کا استقبال کی سنداز میں کیا سکندر جب ٹیکسلا پہنچا تو وہاں کے راجہ نے بہت عظمت اور شان و شوقت سے سکندر کو اور اس کے لشکر کو مہمان رکھا اور تین دن کے بعد اسے رخصت کیا یعنی تین دن تک اس کی مہمانی کی نیکس دیکھئے یونانی کتب کے مطابق لوگ ہمارے ملک کے حالات دیکھ کر کیوں حیران ہوتے تھے یونانی کتب کے مطابق ہمارے ملک کی کئی باتیں ایسی تھی جن کو دیکھ کر وہ لوگ بہت تاجم کرتے مگر ان کے ہاں ہاتھی نہیں پائے جاتا تھا یا ہاتھی دیکھ کر حیران ہوئے اس کے علاوہ ستی کی رسم اور عبادت کے طور طریقے دیکھ کر بھی وہ بہت حیران ہوتے تھے ٹیکسلا میں یونانیوں کو ستی کی رسم میں کس طرح اپنی طرف متوجہ کیا اور کیوں ٹیکسلا میں اس وقت ستی کا رواج تھا یعنی شہر کی وفات کے بعد اس کی بی بی کو اس کے ساتھ چتہ میں بیٹھ کر جل جانا ہوتا تھا اس عمل نے یونانیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا مطابق درست جواب کا انتخاب کریں علف دیکھئے ہند میں یونانی سب سے پہلے دے کر حیران ہوئے ہاتھی کو بے مضمون زمانہ قدیم میں ہندوستان کے طور طریقے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں جیم سکندر کے زمانے کی اکثر کتب ترجمہ ہوئے انگریزی میں سکندر کے زمانے میں بڑا پر رونک تھا ٹیکسلا سکندر کے زمانے میں پندرہ سو قصبِ عباد تھے جہلم اور ست لش کے درمیان سوال نمبر تین دیکھئے مدن کے مطابق درست اور غلط کی نشان دہی کریں حالف سکندر کے زمانے کا حال اس وقت کے فارسی اور سنسکرت کتابوں میں بکسرت ملتا ہے یہ غلط ہے ٹیکسلا کے مقام سکندر کی افواج کو انتہائی سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ بھی غلط ہے سکندر اکثر لڑائیوں میں خود حصہ لیتا تھا بلکل درست ہندوستان کے حالات یونانی کتب میں پڑھ کر لوگ موجود تھا غلط مطن کے مطابق خالی جگہ درست الفاظ سے پڑھ کریں سکندر نے ایک شہر اپنے ڈیش کی یاد میں تعمیر کیا گھوڑے کی یاد میں تعمیر کیا تھا سکندر کے زمانے کا حال ایک مسافر نے کلم بند کیا چینی مسافر نے سکندر ڈیش سے افغانستان کے راستے ہندوستان آیا بلک سے ہندوستان کے راستے آیا تھا جلتے پتھروں پا چلنے والے نوجوان کا نام کلیا نہ تھا پنت میں بیمار ہونا بری بات سمجھی جاتی تھی شکریہ